اسلام علیکم سچل نیوز کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائن دفتری خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارتی جاسوس کل بھوشن جادف کو تیسری کانسلر رسائی سے متعلق پاکستان کی پیشکش پر بھارت سے تاہال جواب نہیں ملا انہوں نے بتایا کہ پاکستان کل بھوشن جادف سے متعلق کیس میں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کے لئے پرعظم ہیں مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے ترجمان دفتری خارجہ کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری ہیں مقبوضہ کشمیر میں جالی مقابلے اور سرچ آپریشن جاری ہیں پنجاب میں قومی ہیروز اور ملکی سالمیت کے خلاف مواد پر مبنی 31 پبلیشرز کی کتابوں پر پابندی آئیت کر دی گئی لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے منیجنگ ڈائریکٹر پنجاب ٹیکس بورڈ رائے ناصر نے کہا کہ 31 پبلیشرز کی کتابوں پر پابندی آئیت کر رہے ہیں ان کتابوں میں قومی ہیروز اور ملکی سالمیت کے خلاف مواد موجود ہے انہوں نے کہا کہ اسلام ملکی سلامتی امن عامہ اور اخلاقیات کے خلاف کچھ بھی شائع نہیں ہو سکتا لہٰذا قانون کے مطابق یہ پانچ چیزیں غلط ہونے پر کتاب پر پابندی ہوگی سونے کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر غیر معمولی اضافے نے لوگوں کے خوش اڑا دیئے اب متوسط طبقے کے لیے سونے کی قوت خرید تقریباً ختم ہو جائے گی یاد رہے کہ گزشتہ روز سونے کی قیمت میں دو ہزار دو سو روپے فی تولہ اضافے کے بعد سونہ ایک لاکھ چودہ ہزار فی تولہ تک جا پہنچا جیولرز نے اس اضافے کو ان کا معاشی قتل قرار دے دیا ان کا کہنا ہے کہ چار ماہ سے کاروبار پہلے ہی ٹھپ تھا اب اس اضافے کے بعد تو ہم فاقہ کشی کی نوبت پر پہنچ جائیں گے قومی اسیملی جلاس میں پینل آف چیئر کے رکن امجد علی خان نے حکومتی دباؤ مسترد کر دیا پینل آف دی چیئر کے رکن نے رولز پڑھنے کی ہدایت کی جس پر وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے اسیملی رولز کی متعلقہ شک پڑھ کر سنائی رولز کے مطابق کورم کی نشاندہی کرنے والے میمبر کا ایوان میں موجود ہونا ضروری نہیں علی محمد خان نے کہا کہ پارلیمانی پریکٹس ہے کہ کورم کی نشاندہی کرنے والا میمبر ایوان میں موجود رہتا ہے سپریم کورٹ نے ایک سو بیس نئے احتساب عدالتوں کے قیام کی منظوری وفاقی کابینہ سے لینے کی ہدایت کر دی نیب کی جانب سے ایک سو بیس نئے احتساب عدالتوں کے قیام کی منظوری سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس گلزار احمد کی سبراہی میں سپریم کورٹ میں ہوئی پروسیکیوٹر جنرل نیب ازغر حیدر نے دورانے سماعت کہا کہ چیمین نیب اور پروسیکیوٹرز کو دھم کیا مل رہی ہیں راولپنڈی میں ایک پروسیکیوٹر پر فائرنگ کی گئی انہوں نے مزید کہا کہ راولپنڈی پولیس تو فائرنگ کا مقدمہ ہی درج نہیں کر رہی تھی پوچھیں فائرنگ کا مقدمہ درج کرانے کے لیے کس کو بیچ میں ڈالنا پڑا ہیڈ لائنگ سے آپ نے ملاحظہ کی اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچا نیوز موسیقی